اور پھر جب واپس اسے بلائے گا کہ آ جاؤں مجھے پھرشتوں نے گیر رکھا ہے اب وہ آئے گا متشکل ہو کر آگا بائیں جانے کھڑا ہو جائے گا کبھی جو فرشتے پائیں جانے جائیں گے پائیں جانے کھڑا ہو جائے گا کبھی پائیں تھی فرشتے جائیں گے وہ پائیں تھی کھڑا ہو جائے گا کہے گا اسے نہ چھیل یہ میرا محبوب ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا پرینڈ ہے اب وہ پیچھے سے آگے سے دائے سے بائے سے اور طرف سے آنے کے کوشش کرے گا لیکن وہ جب مدشکل جو قرآن کریم ہے وہ کہے گا یار اسے نہ چھیل یہ پھر میں لوگ تھا جب ساری دنیا لہوں میں جو پتان کرتی تھی آپ نے سنا ہوگا بھی شارو کان کے سلم آئی ہے جوان نام کا سلم آیا ہے اب نوجوان ہمارے رسے دیکھ دیکھ کر اور بھی جوان ہوتے جا رہے ہیں ہم نے جب دیکھا ہے تو مجھے تو تاجب ہوا کہ ایک توپی والے چچا جب ریو لینے کے لیے ایک جگہ پہ نیوز والا پہنچتا ہے دیکھتا ہے ایک توپی والے چچا نکلتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ چچا جان جوان مو بھی کیسی نبی میں جل دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا وہ چچا اس طریقے سے چھٹک کر کہتے ہیں اے نا پوچھ کے کیا جوان ہی آئی ہے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اور سے جب نکلے ہیں جوان ہیرم دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا پوچھوں کی جوانیں انگرائیاں لے رہی ہو پھر سے وہ جوان آگئے ہوں اور انہوں نے کیا کہا سنیے گا انہوں نے کہا یہ تو جوان ہے اس سے پہلے پتھان آیا تھا اور جھومے جو پتھان تھا آج یہی ہو رہا ہے ہمارا نوجوان نہ معلوم پتھان دیتا ہوگا پتھان کے گانے سن سن کر آپ جھومے ہوں گے تو خدا کی قسم آپ جتنا بھی جھومے دیجئے لیکن اگر قبر میں آپ کو جھومنا ہے حجر میں آپ کو جھومنا ہے اللہ کی سرباب میں اگر آپ کو جھومنا ہے تو ایک بھی راستہ ہے وہ قرآن کریم آپ کا قبر میں نہ تو پتھان کام آئے گا نہ تو کوئی سرمان کام آئے گا نہ کوئی کھان کام آئے گا اگر قبر کے اندر حجر کے میدان میں اگر کوئی کام آئے گا تو قرآن کریم کام آئے گا قرآن جائے گا اے سہر جا ابھی اسے نہ چھیڑ اے جوان اور پتھان دیکھنے والوں میرے بھائیوں جب تک کہ پاس چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور اس میں سب سے پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی اس کو تمہیں کہا خلص کیا تھا میرے دوستوں اس کے آگے جو جملہ ہے ان سباہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اللہ کے نبی یہ فرما دیتے کہ تمہارے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں عمر کی کہاں تر کر دیا تھا یہ سات سات تمہیں دیا گیا پٹاس سات تمہیں دیا گیا تم نے یہ کہا کرم گیا یہ کافی ہو جاتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے الگ سے جوانی کے بارے میں کہا یہ سالوں پھوسا جائے گا ان لباد ہی جوانی کے بارے میں پھوسا جائے گا یہ جوانی جو تمہارے فالسس تھے جو تمہارے فالسوں میں طاقت تھے تمہارے جسم میں سوانہ ساتھ وانائی تھے تم نے اس لرس کیا کیا تھا what did you go تم نے کیا کیا اللہ کے لئے what did you go for اللہ اللہ کے لئے آپ نے کیا 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 اپنے پتھان گھانے پر خون پر اپنی جوانیں ختم کر دی ہے کیا اپنے جوان مومی دیکھنے میں اپنی جوانیں خرد کی تھی تو بتاؤ سہی پیدانے عشر میں ساری دنیا کے سامنے اگر رب سالہ نے پوچھ لیا کہ جوان مومی دیکھنے کے لئے کیا تمہیں یہ جوانی دی گئی تھی تو میرے جوانوں نہ بتاؤ تم کیا جلاب دوگے کیا تمہارے سر نہیں پھر جائیں گے آج یہ دنیا والے چند لوگ ہیں یہاں تمہیں اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جوان مومی دیکھا ہے آج ہمارا میں جوان اس ٹیٹس کو لگا لگا کرنیوں دیکھاتا ہے جوان باتیں جوان مومی میں نے دیکھ رہا ہوں جوان مومی اور ایک کرتک دیکھو گے یہاں کے جو دی گئی ہیں قرآن کی تلاوت کیلئے دی گئی تھے یہ سر جو تمہیں ساج دیا گیا تھا اس لئے دیا گیا تھا رب کے سامنے چھتا دیتے اس لئے دیا گیا تھا تاکہ اس ہونٹوں کے ذریعے سے پرانے کریم پہتے تمہارے اندر تو جوانی بھی گئی تھے اس لئے دی گئی تھے تاکہ تم پاچھ وقت محسوس ہی پہتے ساتھ میں ساجد بھی پہتے اسراک بھی پہتے ساتھ بھی پہتے بولو بیچارے گنزور ہو جاتے ہیں تو پاچھ وقت نماز مشکل سے پرداتے ہیں لیکن تمہارے اندر تو جوانی تھی ہم نے ساج کیوں نہ پہا اسراک کیوں نہ پہا جب یہ رب تعالیٰ پوچھ لے گا تو پاپاو سہی کیا جواب دیں گے آیا میرے بھائیوں ذرا سنڈو تو سہے رب تعالیٰ میدان محسوس میں اگر پوچھ لیا تو ہمارا کیا جواب بنے گا